انڈیا سے سلطان احمد کا سوال ہے اور کسی کے دائیں ہاتھ بلکل صحیح سلامت ہو لیکن پھر بھی وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور لکھتا ہے کیا وہ گناہگار ہوگا یا نہیں دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی قابل تقریم امور ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے ہی آپ نے انجام دیا ہے چاہے وہ دنیاوی امور ہوں یا دینی امور ہوں جیسے کپڑا پیننا جودہ پیننا کھانا کھانا یہ سارے دنیاوی امور ہیں اور وضو کرنا مسجد میں داخل ہونا یہ دینی امور ہیں تو آپ نے ان سارے امور میں جو عزت اور تقریم رکھتے ہیں امور شریفہ کلاتے ہیں ان میں دائیں ہاتھ کو ہمیشہ آپ نے استعمال کیا ہے اور جو امور قابل تقریم نہیں ہیں بلکہ وہاں کسی چیز کا ازالہ مقصود ہے کسی چیز کا ترک مقصود ہے تو اس میں آپ نے بائیں سے ابتدا کی ہے جیسے کہ استنجا کرنا اس میں بائیںات استعمال کیا جوتہ اتارنا لباس اتارنا اس میں آپ نے بائیں کو پہلے استعمال کیا اور جن میں دونوں چیزیں برابر ہیں کسی جہت کو ترجیح حاصل نہیں ہے تو وہاں دونوں آتھ استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ آدمی چیرہ دوتا ہے تو دونوں رخصاروں کو ایک ساتھ دوتا ہے ایسا نہیں کہ پہلے اندائیں رخصار دو اور پھر بائیں میں آتھ لے کر بائیں رخصار دو جو کانوں کا مساعد میں کرتا ہے تو ایک ساتھ کرتا ہے تو یہ تفصیل ہے اس میں جو حدیث کو سامنے رکھ کر فقہہ نے بیان فرمائی ہے حدیثیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمنا فی تنع لیہی و ترجلیہی کیا ہے ناو تین الفاظیں فی تنع لیہی و ترجلیہی ایک اور لفظ ہے بیچ میں اور اس کے بعد فرمایا ہے فی شان ہی کل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پیننے میں کنگی کرنے میں آپ دائیں ہاتھ سے ابتدا کرتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے بلکہ تمام اچھے امور میں آپ دائیں سے ابتدا کرتے تھے اور اس کو پسند فرماتے تھے اسی طرقے سے ایک روایت ترمزی کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا تو بھائیات سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا اللہ کا نام لو اور دھائیات سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرو لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ تم میں سے کوئی بائیں آج سے نہ کھائے بائیں آج سے نہ پیئے شیطان دائیں آج سے کھاتا ہے بائیں آج سے کھاتا ہے بائیں آج سے پیتا ہے تو تم دائیں آج سے کھاؤ بائیں آج سے نہ کھاؤ دائیں آج سے پیو بائیں آج سے نہ پیو اور ایک روایت اور ہے اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کے قریب ایک بیٹھا ہوا آدمی کھانا کھا رہا تھا اور بائیں آت سے کھا رہا تھا تو آپ نے اسے فرمایا کل بھی یمینک سیدھے آت سے کھاؤ تو اس نے جواب دیا لا استطی مجھے میں دائیں آت سے نہیں کھا سکتا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ منافق آدمی تھا اور اس کو کوئی عذر نہیں تھا دائیں آت اس کا بالکل صحیح سلامت تھا اور وہ کھا سکتا تھا لیکن اس نے جھوٹ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط بیانی کرنا جھوٹ بولنا اس طرح منافقت سے کام لینا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کرے آپ کو اس کے استطاعت ہی نہ ملے اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اس نے اگر کبھی کوشش بھی کی کہ دائیں آت سے کھائے تو اس کا دائیں ہاتھ اٹھا ہی نمو تک جا ہی نہیں سکا تو اس لیے دائیں ہاتھ سے کھانے کا احتمام کرنا چاہیے اور کسی مسلمان کے لیے بالکل کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھائے آج کل ایک فیشن بن گیا ہے کہ عام طور پر جو دین سے دور لوگ ہوتے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہیں اور بڑے اسٹائل سے پانی پیتے ہیں سمجھتے ہیں ہم بڑا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں وہ شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس سے باز آنا چاہیے اسی طرح لکھنا پڑنا یہ بھی چونکہ امور شریفہ میں سے ہے تو دائیں ہاتھ ہی سے لکھنے کا احتمام کرنا چاہیے بعض لوگوں کا دائیں ہاتھ اٹھنا چلتا نہیں ہے جتنا بائیں ہاتھ چلتا ہے اور ان کو بائیں ہاتھ سے لکھنے کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ دائیں سے لکھ ہی نہیں سکتے تو ہم نے اپنے بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ ابتداء میں بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے لیکن آستہ آستہ انہوں نے دائیں سے لکھنے کی مشک کی تو اب وہ دائیں سے لکھتے ہیں اور بالکل ٹھیک لکھتے ہیں تو اگر مشک کی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر کسی کے لیے ناممکن ہو وہ مشک کرنے کے باوجود اس میں کامیاب نہ ہو تو مجبوری ہوگی وہ لکھ سکتا ہے بہت شکریہ مفشی صاحب جب ہوتیمون فی تنالی و ترجلی و تحوری و تحوری تیسرے لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحب کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب تیمنا فی تنالی و ترجلی و تحوری و فی شانی کلی یہ الفاظ ہے